حالانکہ موسن لغاری صاحب جانہوں آر ڈیو لیکس کی وجہ سے حالیت انوں میں خبروں میں اس کا بھی ہلکہ سے ذکر کریں گے موسن لغاری صاحب جانہوں نے دیکھئے ہمارے دوست ہیں اور بڑے پرانے یعنی سیاسی کارکن ہیں سیاسی رینما ہے لیکن جو ان کی جو یہ آر ڈیو لیک ہوئی ہے نا اس سے ان کا قد بہت بڑھ گیا ہے اس سے ایک سوال سے ایک سوال سے دیکھئے یہ اللہ کو جو چیز مندور ہوتی ہے ایک سوال سے اور اس لیے کہ ریاست کو تو نقصان نہیں ہوگا یعنی یہ گینری پلے نہیں کر رہے تھے یہ کوئی پبلک میٹنگ اڈریس نہیں کر رہے تھے یہ ایک گفتگو کر رہے تھے جو کسی داہرہ منظر عام پر نہیں آنی تھی جب وہ گفتگو منظر عام پر آئی ہے تو ان کا سوال یہ بنیادی سوال ہے جو میرے خلال ہر پاکستانی کے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے اور ہر سیاست دان کے سامنے بھی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے ریاست کو کیا فائدہ ہوگا یا ریاست کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ جائے گا یا اگر کام ہم کر لیں تو بس ہماری دنیا بدل جائے گی لیکن بھارا محسن صاحب کی زندگی تو گزری ایک عرصہ گزرا ہے ایریگیشن کی منسٹری دیکھیں پہلے ان کے پاس وزارت تھی آپ پاشی کی اب تو میرے خلال آپ پاشی کا اب ہیں یہ وزیر خزانہ آپ پاشی کا کوئی وزیر ہی نہیں ہے میری نظر میں تو نہیں ہے آپ کی کیبنٹ میں کوئی آپ پاشی کے وزیر ہے یا آپ کے پاس یہ میں رہا تو سیکریٹری بھی نہیں ہے کوئی سیکریٹری ہے کوئی آپ سے مشکل سوات نہیں پوچھ رہے آپ سے کہیں یعنی سارے نمک پاشی کے وزیر ہیں آپ پاشی کا کوئی نہیں ہے یا گل پاشی کے گل پاشی تو اس پہ کرتے ہیں نا نہیں پاک بندے پہ کردیں گے سرکار کو گل پاشی کے ضرورت کوئی خان صاحب پہ کریں گے تھوڑے بعد بچ جائیں گے تو چاہدی پروید والا ہی پہ کر دیں گے تو ہمارے حصے میں تو